عزیزہ نکرامی شاید اس وقت عمر میں یہاں جتنے حضرات موجود ہیں میں بڑا ہوں لیکن آج کے استعمال نے مجھے جوان کر دیا چوہتر کی بات ہے میں کراچی میں ہمانی منشن میں بیٹھا تھا جہاں میں کراچی سے کچھ ہمارے طلبہ آئے کہنے لگے کہ یہاں نعرہ لگ رہا ہے کہ ہم شوقت اسلام کے امین ہیں امین ہیں آخر ہمارا بھی تو نعرہ کوئی ہونا چاہیے جس سے ہماری پہچان ہو سکے تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہم کہا کریں گے ہم اسمتِ رسول کے ہم اسمتِ رسول کے آج آپ نے نعرہ لگا کے یقین کیجئے وہ دن وہ لمحہ وہ گھڑی مجھے یاد کرا دی ہے یہاں لاہور میں اجتماع ہوئے کالیجوں کے الیکشن شروع ہوئے نعرہ لگ رہا تھا کہ سیدی مرشدی مودودی مودودی مجھے دوست کہنے لگے کہ ہم کیسے اپنے امتیاز کرائیں میں نے کہا میرے دوست ہم کہیں گے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی میرے عزیز میرے برادر شاید یعنی یاد ہو انہیں کہ میں گورن کالیج میں اپنے دفر میں بیٹھا تھا تو آپ میرے عزیز نواز کھل کا سابقے ساتھ یعنی وہاں تشریف لائے اس وقت پی ایس ڈی کا یعنی مرحلہ ٹیک کرنے کا پرام بنا رہے تھے الحمدللہ بعد میں انہوں نے پی ایس ڈی کیا ڈاکٹر ڈاکٹریٹ کی ہمیں تو کوئی ڈاکٹر کے طور پر یاد نہیں کرتا مگر آپ کو ہر کوئی ڈاکٹر کہتا ہمیں آج بھی آپ نے پروفیسوری صرف کہا مگر الحمدللہ جو بھی کہتا ہے ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کہتا ہے اور ہم سنتے ہیں اور یقین کریں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جلالی صاحب کو گبرانہ نہیں چاہیے یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو اس وقت بڑی مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں آہل سنت کے اندر بعض لوگ آہل سنت کی قیادت کا زم بگن دعویٰ کر کے آہل سنت ہی کے جذبات سے اور ان کے عقائد سے کھیل رہے ہیں میں بڑی مدد سے کروں ایک دفعہ یعنی کہ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے بڑے ہی پیارے بدرگ جناب مفتی محمد زبیر صاحب کا یعنی وہ وفات ہوئی اور ان کا ابھی یعنی ان کے وہاں ہم حاضر ہوئے ابھی ان کا جسد خاکی گھر میں تھا تو وہاں بیٹھے کئی نوجوان علماء تھے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے میں اس کی تفصیل بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہوگا لیکن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بات ہوئی حضرت سیدنا امیر مواوی رضی اللہ عنہوں پر وہ کہنے لگے ہمارے استاد ہمارے پیر صاحب ہماری استادوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ مفتی احمیار خان صاحب اللہ تعالی یعنی ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے انہوں نے امیر معاویہ پر ایک نظر لکھ کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے مگر وہ کہنے لگے کہ ہمارے استاد ہمارے پیر ہمارے مرشد یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب بعد میں کسی کو خواب میں ملے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھ کر میں نے غلط ہی کی اب اس قسم کی باتیں عزیزان سننے میں آ رہی تھی ہمارے حضرت جلالی صاحب کو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ مجاہد ہیں اور ہم سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں ایک شیر مولانا جہو محمد علی جہور کا میں ان کی نظر کرتا ہوں مولانا نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کہ کیا ڈر ہے کہ ہے ساری خدای بھی مخالف کیا ڈر ہے کہ ہے ساری خدای بھی مخالف کافی ہیں اگر ایک خدا میرے لیے عزیزان ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا اس وقت یعنی ہم سب کا ایک فرض اولین ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کھڑا ہونا چاہیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے لیکن ایک بات میں عرض کروں میں نے مجھے ایک بڑھا بھوڑا یعنی سمجھ کے استاذ سمجھ کے یعنی میری بات کی طرف توجہ کریں ہمیں محاذ زیادہ نہیں کھولنے چاہیں کوئی محاذ کھولیں اور اس پر جنگ کر لڑنے کی کوشش کریں ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ